کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں جو ہے وہ کیا ہم نے سویٹنس آف فیت کو ٹیسٹ کیا ہے کبھی؟ کیا قرآن کی تلاوت ہمیں افیکٹ کرتی ہے؟ کیا اسلام کی بات، دین کی بات یہ چیزیں ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں؟ یا ہمارے ہارٹس کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں؟ کیا اللہ کا ذکر؟ کیا اللہ کہیں منشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کچھ سوچنے والی باتیں یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورڈی چیزوں سے مل رہی ہے ورڈی پلیجر سے مل رہی ہے جب تک ہمارے دلوں سے یقین کیجئے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے یہ میرے لئے بھی ریمائنڈر ہے ہم سب کے لئے ریمائنڈر ہے کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں منشن بھی نہیں کرنا چاہتا وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے اسمان پر آتا ہوں تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے اور ہمارا جو مناد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری سوسائیٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں سارے گناہوں کے عمال تو رات کو ہوتے ہیں تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہے اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں تو پھر know that you are deprived اور آپ deprived ہیں کس چیز سے deprived ہیں بہت بڑی بلیسنگ سے deprived ہیں بہت بڑی نعمت سے deprived ہیں بہت بڑے treasure سے deprived ہیں یہ treasure ہے treasure جس یوتھ کے ہاتھ یہ treasure لگ گیا جوانی میں لگ گیا جس چکس کے ہاتھ یہ treasure تو پھر اللہ اکبر وہ یوتھ وہ جوان ہیرہ ہوگا ہیرہ treasure ہوگا وہ itself himself یا herself ایک treasure ہوگا تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو اور ایسی یوتھ ہے I know such you I know such you قرآن حافظ ہے رات کو قیام کرتے ہیں قرآن بہراتے ہیں فاسٹنگ بھی کرتے ہیں may Allah bless them may Allah increase such youth everywhere these are the change makers the real ones and then ابن الجوزی کا میں ایک quote آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن الجوزی is also one of the great salaf he said if you want to know how you stand before the king اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم king کے سامنے تمہارا کیا status اللہ کے سامنے where do you stand ہم کہتے ہیں نا what is my standing in university what's my GPA you know teacher کے سامنے میری کیا سترنگ ہے دوستوں کے سامنے میری کیا standing ہے social rating میری کیا ہے انسٹا پہ کتنے followers ہیں facebook پہ کتنی following ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ یہ جو social following ہے اس پر بندے کو judge کیا جاتا ہے نا اس کی وقت اس سے ہے نا if you want to know کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے وہ تمہاری کیا ہے تو پھر اس کا criteria کیا ہے then look at how you are spending your time and what work you are assigned to do سبحان اللہ پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں busy ہیں اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے الحمدللہ سما الحمدللہ اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے دعویٰ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں involve کیا ہوا ہے آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گوہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں involved ہیں then know that you're standing before the Lord is very valuable الحمدللہ then اللہ values لیکن اگر خدا نہ خواستہ completely opposite ہے آپ فضول کاموں میں involved ہیں time کی ضائع کرنے والے کاموں میں involved ہیں اور آپ جس work میں involved ہے وہ work harام ہے then this is a wake-up call please this is a wake-up call دنیا فانی ہے کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس please if you want to know you're standing before اللہ then look at your routine and ponder and try to you know adopt the best routine انھی چیزوں کا فائدہ ہے میں آپ کو ایک حدیث سناوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث لَوْ کَانَ لِبْنِ آدْمَا وَا دِیَانِ مِن مَالٍ لَبْتَغَا سَالِسًا وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَ بْنِ آدَمَا إِلَّا تُرَابِ beautiful حدیث this sincere advice comes from the most sincere man on earth اللہ کے نبی سے زیادہ sincere کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ so he is saying if the son of Adam that is the human being had two valleys of money he would wish for a third for nothing nothing can fill the belly of Adam's son except تُراب except dust یہ حص کہا لے جائے گی ہمیں ایک چیز خریدی دوسری خریدنے کی چہت وہ خریدی تیسری خریدنے کی چہت چوتھی خریدنے کی چہت ایک کار آگئی دوسری کار لینے کی چہت where will this all end nowhere in this age of consumerism videos میں advertisements میں ہر جگہ ہمیں glamour fashion brands دکھائی جا رہے ہیں where will this all end insta پر brands ہی brands fashion ہی fashion pictures یہ pictures ہیں کبھی بھی یہ حرس ہتم نہیں ہو ہم چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تھک جائیں گے we will only be wanting more endless road dead end trust me a dead end and Allah forgives him who repents to him یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ Allah اس کو ماف کرتے جو اس سے repent کرتے کیونکہ اس حرس میں اس greed میں اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہم وہ وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا ہم fame کے لیے ہم عورت کو پانے کے لیے ہم پیسے کو پانے کے لیے ہم opposite gender سے relation نبھانے کے لیے حرام relation نبھانے کے لیے ہم اپنی desires کو fulfill کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے کسی بھی حد تک چلے جاتے اگر character building نہیں ہوئی ہے وہ وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ وہ کام کرتے ہیں which all come under حرام categories just for you know some worldly pleasure just for some worldly fame and glamour and stuff like that and where is it all taking us hollowness emptiness sadness پیٹھے پیٹے غمزدہ ہو جانا سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت anxiety کا شکار ہونا پریشان ہوتے رہنا اگدم سے دل کا گھبرانے لگ جانا یہ natural چیزیں ہیں یہ ہم سب فیل کرتے ہیں اور یہ روح کی پکار ہے یہ روح کی چیز ہے so ponder over this حدیث nothing is going to fill the belly of ابن آدم except dust and then Allah SWT calls you دیکھے قرآن تسکیہ کر رہا ہے قرآن آپ کو shake کر رہا ہے قرآن مجید آپ کو wake up call دے رہا ہے اللہ SWT says فائینا تزھبون ابن آدم کدھر جا رہے ہو where are you heading فائینا تزھبون کدھر جا رہا ہے ابن آدم کدھر چل پڑا ہے کدھر نکل پڑا ہے اس لئے تو نہیں بنا تھا یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا you were born to be a change maker but you are obsessed with things you are obsessed and you have fallen so much تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو فائینا تزھبون where are you heading where are you going it has no end this is a road which leads nowhere and then اللہ سبحانہ وتعالی gives us this great reminder سورہ توبہ chapter number 10 verse number 57 یا ایوہ الناس کد جاعتکم موئزتن مرربکم وشفاء لما فی صدوری و خدا و رحمتن للمؤمنین اے انسانوں یا ایوہ الناس مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے humanity human beings تمہارا god تم سے بات کر ہے تمہارا creator who is one he is talking to you یا ایوہ الناس کد جاعتکم موئزتن مرربکم تمہارے رب کی طرف سے موئزا آیا ہے تمہارے لیے واز آیا ہے واز کا مطلب ہے reminder آیا ہے instruction آئی ہے تمہارے لیے کیا instruction ہے sincere ترین instruction کہ human beings کھٹر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو حلال کی طرف ہو حرام چھوڑ دو مت اپنی جانوں پر ظلم کرو مت fake lifestyle adopt کرو تمہیں بھی پتہ یہ fake ہے we all know this will lead nowhere this is all fake we all know کہ ہم کب wannabe بن رہے ہوتے ہیں we all know کہ who we really are we all know this is just you know fake glamour fake glitter leading nowhere so more is that قرآن واز کر رہا ہے قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے قرآن سمل جاؤ سمجھ جاؤ اس آنکھ سے دیکھو قرآن کی آنکھ سے دیکھو قرآن کے وزن سے دیکھو you'll understand the realities of life اور وہ ہمارے سامنے realities کیا ملتا ہے لوگوں کے پیچھے جا کے کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو بس پلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرتے میں کچھ بھی نہیں زلت رسوائی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں تو امید اللہ سبحانہ وتعالی سے لگائی تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موئیزا وَشِفَا اُن لِمَا فِس سُدُور اور اس میں شفا ہے اس میں کیور ہے فور دائٹ وچیز ان دس سدور جو سینوں میں بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں حسد ہے جیلیسی ہے ریسزم ہے ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں ایک دوسرے سے عداوت ہے ایک دوسرے سے جیلیسیز ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگٹیف کمپٹیشن کی جو چاہت ہے یہ دل کی بیماریاں یہ روحانی بیماریاں ہیں انسان اصل میں تو گیور ہے انسان اصل میں تو تو فطرت پر پیدا کیا گیا ہے ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ ہم کیسے نیگٹیو ہو گئے ہم کیسے شیطان کے رستے پر چل پڑے تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں یقین کیجئے جتنی بھی روحانی بیماری ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا انٹالرنس ہو گئی ایک دوسرے کو نیچہ دیکھنا ہے صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے صرف اس رشتے دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے یہ تو مسلم سپیرٹ نہ ہوا یہ تو عمد کا سپیرٹ نہ ہوا تو روحانی بیماری ظاہر ہے کہ گناہ کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے جو دل سخت ہو جاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے